مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے جس نے اپنا خوبصورت پیلس بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے محل میں خوبصورت لڑکیوں کی بڑی بڑی دعوتیں کیا کرتا تھا ایک رات ایک زوردار تفان آتا ہے اور ایک بوڑی عورت تفان سے بچنے کے لیے محل میں آ جاتی ہے اور ظاہر ہے وہ بوڑی تھی اسی لیے وہ شکل و صورت سے اچھی نہیں تھی وہ عورت پرنس کے آنر میں اسے روز پھول دیا کرتی تھی پرنس سوچتا ہے کہ یہ ایک بوڑی عورت ہے جس کی حالت بھی اچھی نہیں ہے اس لیے وہ اس بوڑی عورت کا مزاق اڑاتا ہے اور اس بوڑی عورت کی انسٹ کرنے کے لیے فلاور پھینک دیتا ہے وہ عورت پرنس کو کافی سمجھاتی تھی کہ خوبصورتی انسان کے شکل و صورت میں نہیں بلکہ انسان کے دل میں پائے جاتی ہے لیکن پرنس اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ایک خوبصورت لڑکی میں بدل گئی جو کسی بوڑی عورت کے روپ میں پرنس کے پاس آئی تھی تاکہ وہ پرنس کو آزما سکے وہ سمجھ گئی تھی کہ پرنس کے دل میں پیار نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ پرنس کو اپنے جادو سے جانور بنا دیتی ہے پرنس جادوگرنی کو کافی ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے پر وہ اس کی ایک نہیں سنتی جادوگرنی کے اس جادو کے بعد پرنس کو آہستہ آہستہ محل میں ہر کوئی بھولنے لگتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جادوگرنی نے جو پرنس کو پھول دیا تھا وہ ایک عام پھول نہیں تھا بلکہ وہ ایک جادوی پھول تھا اور فلاور ایکسپٹ نہ کرنے پر وہ اسے یہ کرس دے دیتی ہے اور وہ کرس تب ختم ہوگا جب اس پھول کی آخری پتی گرنے تک پرنس کو کسی سے پیار ہو جائے اور وہ بھی پرنس سے پیار کرے پر اگر آخری پتی گرنے سے پہلے ایسا نہ ہوا تو پرنس کبھی بھی انسان نہیں بن سکے گا بلکہ ہمیشہ جانور ہی رہے گا کافی دیر گزر جاتی ہے اور محل میں کوئی بھی نہیں آتا اس کے بعد پیلس کے قریبی گاؤں میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام بیل تھا بیل کو کتابیں اور سٹوریز پڑھنے کا کافی شوق تھا بیل کا فادر ڈیزائنر ہوتا ہے اسی گاؤں میں ایک اور لڑکا رہتا ہے جس کا نام گیسٹون ہوتا ہے وہ بیل سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن بیل اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ایک پراؤڈی انسان تھا گیسٹون اس سے شادی کیلئے منانے کیلئے کافی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس کی کوششیں ناکام رہتی ہیں ایک دن بیل کے فادر کو کہیں جانا تھا جس راستے سے ان کو جانا تھا وہ راستہ جنگل سے گزرتا تھا بیل کے فادر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہاں پر ایک اور بھی راستہ ہوتا ہے جہاں سے بیل کے فادر جاتے ہیں بیل کے فادر اپنے گھوڑے پر ہوتے ہیں لیکن انہیں بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور پھر وہی بھیڑیے اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں بیل کے فادر جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں بھاگتے بھاگتے وہ آ جاتے ہیں بیسٹ کے پیلس کے پاس بیل کے فادر جب اندر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ پیلس میں کوئی رہتا ہے وہاں پر کینڈلز جل رہے تھے اور کھانا لگا ہوا تھا اتنا اچھا کھانا دیکھ کر بیل کے فادر کھانا کھانے لگتے ہیں اور پھر ہم بہت حیران کرنے والی چیز دیکھتے ہیں وہاں پر جو بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ بیل کے فادر سے باتیں کرنے لگتی ہیں بیل کے فادر سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھوت یا روح ہے جو اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے یہ کہہ کر بیل کے فادر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کب کیسے بولتا ہے بات یہ ہے کہ پیلس میں جتنی بھی چیزیں پڑی تھی وہ پہلے انسان ہوا کرتی تھی اور جادو کرنی کے کرس کی وجہ سے وہ سب چیزوں میں بدل گئے بیل کے فادر بھاگتے گارڈن میں چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت پیارے پیارے فلاورز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس کی بیٹی نے ایک پھول منگوایا تھا اسی لئے وہ وہاں سے پھول نکالنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر بیسٹ آ جاتا ہے اور فلاور چوری کرنے کے جرم میں وہ انہیں قیدی بنا لیتا ہے پھر اس کا گھوڑا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے بیل جب دیکھتی ہے کہ اس کا گھوڑا آیا ہے اور اس کے فادر نہیں آئے تو وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ اس کے فادر کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس لئے وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے فادر کو ڈھونڈنے نکلتی ہے اور گھوڑا بیل کو پیلس میں لے آتا ہے جہاں پر اس کے فادر کو قیدی بنا لیا گیا تھا بیل جب پیلس کے اندر جاتی ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا بیل وہاں پر آواز بھی سنتی ہے پر اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا بیل وہاں پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کے فادر کو قیدی بنایا گیا تھا بیل کے فادر اسے بتاتے ہیں کہ یہ محل زندہ ہے اس لئے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ لیں میں نے تمہارے لئے پھول توڑا تھا اس نے مجھے سزا دینے کے لئے یہاں پر قید کر لیا لیکن بیل کے وہاں سے نکلنے سے پہلے بیسٹ وہاں پر آ جاتا ہے یہ بیسٹ وہی پادشاہ ہوتا ہے جس کو جادو گرنی نے اپنے جادو سے بیسٹ بنا دیا تھا وہ اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ بیسٹ تھا وہ کافی خطرناک تھا بیل یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ ڈر رہی ہے بیل اسے کہتی ہے کہ میں اپنے فادر سے ملنا چاہتی ہوں پر وہ اسے ملنے نہیں دیتا بیل بیسٹ کو کہتی ہے کہ تم کتنے ظالم ہو اس چھوٹی سی غلطی کے لئے تم انہیں اتنی بڑی سزا دے رہی ہو انہوں نے صرف ایک فلار ہی توڑا ہے اور ایسا کرنے کے لئے میں نے ان سے بولا تھا اور میں ہر صورت میں اپنے فادر سے ملوں گی بیسٹ اسے کہتا ہے کہ اگر یہ دروازہ ایک مرتبہ کھل گیا اور پھر بند ہو گیا تو پھر یہ کبھی نہیں کھلے گا یہ کہتے ہی بیسٹ وہ دروازہ کھول دیتا ہے بیل اندر آ جاتی ہے اور اپنے فادر سے ملتی ہے لیکن وہ اپنے فادر کو باہر پش کر لیتی ہے اور دروازہ اندر سے بند کر لیتی ہے اب اس کے حساب سے کیونکہ وہ دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا تو وہ اس کے فادر کو اندر نہیں ڈال سکتا بیل کے فادر کی جگہ اب وہ خود اندر قید ہو گئی تھی اس کے بعد وہ بیسٹ بیل کے فادر کو ازاد کر لیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اب بیل وہاں پر قید ہو جاتی ہے لیکن جب بیسٹ نہیں ہوتا تو ایک کینڈل سٹینڈ اور گھڑی اس کے پاس آتے ہیں یہ چیزیں انسان تھے لیکن کرس کی وجہ سے وہ کینڈل سٹینڈ اور گھڑی میں بدل گئی تھی لیکن یہ انسانوں کی طرح ہی سن سکتی ہیں بات کر سکتی ہیں اور چل بھی سکتی ہیں وہ دروازہ کھول لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں رہنے کے لیے الگ کمرہ دیں گے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ہی یہ لڑکی ہو سکتی ہے جو انہیں کرس سے آزاد کروا سکتی ہے وہ بیسٹ کو رہنے کے لیے الگ کمرہ دیتے ہیں جب اس بات کا بیسٹ کو پتا چلتا ہے تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے وہ کینڈل سٹینڈ اور گھڑی کو ڈانٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لڑکی ہو سکتی ہے جو ہمیں اس کرس سے آزاد کروا سکتی ہے تمہیں اس کے قریب جانا چاہیے اور تمہیں اسے امپریس کرنا چاہیے اور اسے پیار بھی کرنا چاہیے تم بیل کے پاس جاؤ اور اسے کھانے کے لیے انوائٹ کرو یہ بات سن کر بیسٹ کو بہت غصہ آتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو میں ایک چور کی بیٹی کو کھانے پر بلاؤں اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں یہ کبھی نہیں ہو سکتا پر سارے لوگ اسے فورس کرتے ہیں لیکن سارے لوگ اسے فورس کرتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے لیکن ان سب کے کرس ہونے کی کوئی اور سبب نہیں بلکہ بیسٹ ہے وہ بیل کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ کھانا کھاؤگی پر اسے کوئی ریکویسٹ نہیں سمجھنا بیل اسے کہتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو پہلے تم نے میرے فادر کو قیدی بنایا پھر مجھے بنایا اور اب میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہو بیسٹ دروازے کو زور زور سے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم میرے ساتھ کھانا کھاؤگی وہ کہتی ہے کہ میں بھوکی مر جاؤں گی پر میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی بیسٹ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کرتا ہوں اور تمہیں بھوکا ہی مار دوں گا اب تمہیں کوئی کھانا نہیں دے گا بیل دروازہ نہیں کھول دی اور وہ چلا جاتا ہے جس طرح سے بیل نے بیسٹ کو جواب دیا وہاں پر موجود سب چیزیں سمجھ گئی تھی کہ بیل ہی وہ لڑکی ہے جو انہیں کرس سے ازاد کروا سکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں بیسٹ کو جو کہ اس روز فلاور کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس فلاور کی کافی پنکھڑیاں گر کر ٹوٹ گئی ہیں یہ وہ روز فلاور تھا جس کے ختم ہونے پر بیسٹ ہمیشہ جانور ہی رہتا اور وہ ساری کرس والی چیزیں ایسے ہی رہیں گی فلاور کی تھوڑی ہی پنکھڑیاں بچتی ہیں جو کہ جلدی ہی گر جائیں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیل کے فادر جو کہ واپس پہنچ جاتے ہیں وہ سب لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی زندگی کو خطرہ ہے جنگل کے پاس ایک محل ہے وہاں پر ایک بیسٹ رہتا ہے اور وہیں پر میری بیٹی فسی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا بلکہ وہ اس بات کو کہانی سمجھ رہے تھے پر گیسٹون جو بیل سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے فادر کو امپریس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں اسے آزاد کرواؤں گا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا پھر گیسٹون اور اس کا ایک ساتھی جنگل کے راستے نکل جاتے ہیں پر وہ راستہ انہیں نہیں ملتا گیسٹون کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یہاں پر کوئی بیسٹ نہیں رہتا اور اسے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تمہاری بیٹی سے پیار کرتا ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا اس پر بیل کے فادر اسے کہتے ہیں کہ تمہاری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی وہ بیل کے فادر کے ہاتھ پاؤں باندھ لیتا ہے اور اسے ایک درخت کے نیچے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بھیڑیوں کے علاوہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بھیڑی اسے کھا کر مار دیں پھر ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں وہ بیل کے فادر کی جان بچاتی ہے اور اسے آزاد کر لیتی ہے پیلس میں ہم بیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس روز فلاور کے پاس ہوتی ہے اور اسے ٹچ کرنے والی ہوتی ہے تو وہاں پر بیسٹ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کرنے والی تھی ابھی ہم سب کے سب مارے جاتے بیسٹ غصے میں آ کر بیل کو کہتا ہے چلی جاؤ یہاں سے اس پر بیل روتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر چلی جاتی ہے گھوڑے پر چڑھ کر جب بیل جنگل کروس کر رہی ہوتی ہے تو بھیڑیے اسے گھیر لیتے ہیں کافی مارتا ہے اور انہیں وہاں سے بھگا لیتا ہے لیکن اس لڑائی کے دوران وہ خود بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے بیل ابھی گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بیسٹ زمین پر گر پڑا ہے کیونکہ وہ کافی زخمی ہوتا ہے اور اس کی حالت خراب ہوتی ہے اب کیونکہ بیسٹ نے بیل کی جان بجائی تھی اور اسے نئی زندگی دی تھی اسے لیے بیل وہاں سے جانے کی بجائے بیسٹ کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اٹھا نہیں سکتی اس لیے تمہیں خود اٹھنا ہوگا بیسٹ ہمت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بیل اسے گھوڑے پر اٹھا کر واپس پیلس آ جاتی ہے بیل ایک بار پھر اسی پیلس میں آ گئی تھی وہاں کی ساری کرس والی چیزیں بیل کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بیل وہیں پر رہے تاکہ بیسٹ اور بیل کو پیار ہو جائے اور کرس ختم ہو جائے وہ بیل کو ساری سٹوری نہیں سناتی نہ ہی یہ بتاتی ہے کہ وہ اس کرس سے کیسے آزاد ہوں گے پر اسے یہ بتاتے ہیں کہ جب اس روز کی آخری پنکڑی گر جائے گی اور بیسٹ بھی ہمیشہ کے لیے بیسٹ ہی رہ جائے گا بیل بیسٹ کو بینڈج لگاتی ہے اور جب وہ بیسٹ کے پاس ہوتی ہے تو وہ ایک شیر پڑتی ہے کیونکہ بیل کا انٹرسٹ کتابوں کہانیوں میں زیادہ تھا اس شیر کو بیسٹ کمپلیٹ کرتا ہے اور اس پر بیل حیران رہ جاتی ہے بیل اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم بھی شائری پڑتے ہو تو بیسٹ کہتا ہے کہ میں پیار اور محبت کی شائری نہیں پڑتا اس پر بیل کہتی ہے کہ مجھے پیار محبت کی کہانیاں اور باتیں بہت پسند ہیں اس پر بیسٹ کہتا ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ تمہیں پیار محبت میں کافی انٹرسٹ ہے اگر پڑنا ہے تو کچھ اچھا پڑو اس کے بعد وہ بیل کو اپنی لائبریڈی ملے جاتا ہے وہ لائبریڈی کافی بڑی تھی اور اس میں کافی کتابیں تھی بیل ان کتابوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور حیرت میں پڑ جاتی ہے کیونکہ گاؤں میں پڑنے کے لیے سے کتابیں نہیں ملتی تھی یہاں پر تو اسے بہت ساری بکس مل گئی ہیں بیسٹ اسے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو یہاں پر رہ سکتی ہو یہ بات بیل کو کافی خوش کر دیتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگتے ہیں اور ان کی دوستی ہو گئی وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ایک دوسرے کی پسند نہ پسند کبھی پتا چل گیا وہ ساتھ میں کھانا بھی کھاتے تھے پھر بیسٹ بیل کو گانا گا کر سناتا ہے اور بیل کو ایک بک بھی دکھاتا ہے جو کہ جادوی بک تھی وہ کہتا ہے کہ وہ بک اسے ایک جادوگرنی نے دی تھی اور اس کتاب کے مدد سے ہم لائف کے کسی حصے میں جا سکتے ہیں لائک ہم پاسٹ میں اور فیوچر میں جا سکتے ہیں بیل اس ٹائم میں جانا چاہتی ہے جب وہ اپنی ماں سے آخری بار ملی تھی بیل جب اس ٹائم میں جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں کو ایک انفیکشن ہو گیا تھا اور بیل کی ماں نے اس کے فادر کو کہا تھا کہ تم بیل کو لے کر ہمیشہ کے لئے وہاں سے چلے جاؤ تاکہ میری پیٹی کو بھی یہ انفیکشن نہ لگ جائے یہ جان کر بیل کافی دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی پھر وہ پریزنٹ کی طرف آتے ہیں اور کینڈل سٹینڈ بیسٹ سے کہتا ہے کہ تم بیل سے پیار کا اظہار کرو پر بیسٹ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کبھی پیار نہیں کرے گی لیکن کینڈل سٹینڈ بیسٹ کو کافی منانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ساری چیزیں بیسٹ کو رازی کر لیتی ہیں وہ پہلے بیسٹ کو تیار کرتی ہیں پھر بیل کو بھی بیل کو ڈانس کرنا کافی پسند تھا اور وہ دونوں ڈانس کرنے والے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیل کے فادر واپس اپنے گاؤں میں آ گئے ہیں اور وہ سب کو بتاتے ہیں کہ گیسٹون نے اسے جنگل میں باندھ کر رکھا تھا تاکہ بھیڑیے اسے کھا لیں بیل کے فادر کے ساتھ وہ عورت ایک تھا بھی ہوتی ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی گیسٹون اس بات پر متفق نہیں ہوتا بلکہ مکر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ پول رہا ہے اور اس پر شیطان آ گیا ہے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ایک تھا کہ گواہی کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی گاؤں سے نکلی ہوئی ہے یہاں پر گیسٹون کا ساتھی بھی کہتا ہے کہ گیسٹون صحیح پول رہا ہے اور گاؤں والے گیسٹون کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں گاؤں والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بل کے فادر پاگل ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان پر شیطان کا سایا بھی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیلس میں جہاں پر بیل اور بیسٹ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں بیسٹ بیل کو کہتا ہے کہ میں ان فیلنگز کو کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں بیل اسے کہتی ہے کہ اسے اس کے فادر نے ڈانس کرنا سکھایا ہے بیسٹ اسے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے فادر کو مز کرتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ بیسٹ کے پاس ایک جادوی آئینہ ہوتا ہے جس سے وہ ہر اس شخص کو دیکھ سکتے ہیں جس کو وہ چاہیں اس آئینے میں وہ بیل کو دیکھتا ہے کہ گاؤں والوں نے اسے قید کر لیا ہے یہ دیکھ کر بیل کافی پریشان ہو جاتی ہے تو بیسٹ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے فادر کے پاس جاؤ اور بیل سے کہتا ہے کہ جب کبھی تمہیں میری یاد آئے اس آئینے میں مجھے دیکھ لینا بیل اپنے فادر کو بچانے نکلتی ہے بیسٹ بیل کو مس کر رہا تھا اب کیونکہ بیسٹ اور اس کے ساتھی ایسے ہی رہیں گے تو اس بات کو لے کر وہ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں بیل گاؤں میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے فادر کو گاؤں والوں نے قیدی بنا کر رکھا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کے فادر سچ پور رہے ہیں لیکن گاؤں والے اس پر بھی یقین نہیں کرتے پھر وہ اس میرر میں انہیں بیسٹ دکھاتی ہے اور اس بات پر وہ سارے لوگ گھران ہو جاتے ہیں وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ خطرناک نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہچاتا ہے گیسٹون سمجھ گیا تھا کہ بیل کو بیسٹ سے پیار ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیل پر اس بیسٹ نے بلیک میجک کیا ہے وہ گاؤں والوں کو کہتا ہے کہ ہمیں اس بیسٹ کو مارنا چاہیے گاؤں والے اس کی باتوں میں آ کر وہاں جاتے ہیں جیسے ہی وہ وہاں جاتے ہیں تو محل میں ساری چیزیں ان پر حملہ کر دیتی ہیں اور وہ گاؤں والے پریشان ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گیسٹون جو کہ بیسٹ کے پاس پہنچ چکا تھا بیسٹ بیل کے جانے پر اداس تھا تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ بیل تم سے پیار کرتی ہے بلکہ اس نے تمہیں مارنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے گیسٹون اس پر گولی چلاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس پر دوسری گولی چلائے بل وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اس لڑائی میں گیسٹون بھی نیچے گر جاتا ہے اور اس کی گن بھی نیچے گر جاتی ہے بلکہ دیکھ کر بیسٹ میں ہمت آ جاتی ہے اور وہ گیسٹون کا مقابلہ کرتا ہے وہ گیسٹون کو گردن سے پکڑ لیتا ہے اور بیسٹ اسے نیچے پھینکنے والا ہوتا ہے تو گیسٹون اسے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور بیسٹ اسے چھوڑ دیتا ہے بیسٹ اب بل کے پاس آتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر اب گیسٹون اسے پیچھے سے گولی مارتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن گیسٹون جس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے بیسٹ کافی زخمی تھا اور اپنے آخری سانس بن رہا تھا بل اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی لیکن وہ کہتا ہے اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے بل کہتی ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھول کی آخری پنکھڑی گر جاتی ہے اور بیسٹ خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں پر جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بے جان ہو جاتی ہیں بل روتی ہے اور بیسٹ کو کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہاں پر اگتہ بھی آ جاتی ہے وہ جادو گرنی اور کوئی نہیں بلکہ اگتہ ہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اب بیسٹ سے بھی کوئی پیار کرتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے اور بیسٹ ایک خوبصورت پرنس میں چینچ ہو جاتا ہے اور بلک کافی خوش ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی انسان بن جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو